کسی نے دو سجدے کیے مگر اس کو وسوسہ تھا کہ شاید اس نے ایک ہی کیا ہے اور پھر اس نے اور ایک سجدہ کیا ایسے تین ہو گئے اس کی نماز کا کیا ہوگا اسے چاہیے کہ آخر میں سجدہ سہ وکم تاکہ جو بھول چوک ہوئی ہو سب کی تلافی ہو جائے اور بھول چوک کی وجہ سے جو کمی آئی ہے وہ کمی پوری ہو جائے اس میں شیطان انسان کو بھولاتا ہے تاکہ اس کی نماز مکمل نہ ہو صحیح نہ ہو اور سجدے سے شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے تو ایک میں ایک سجدے سہ وکرو تاکہ وہ شرارت نہ کرے کہ ہم بھولوائیں گے تو یہ اور سجدہ کریں گے لاحصہ دیستہ وکر کر کے نماز کو مکمل کر لیجئے نماز صحیح ہو جائے گا سبحان اللہ اور شیطان دل ہی دل میں خوب جلے گا سبحان اللہ